اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزائفہ ریو کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو حیر و افیت اور خوش نصیب کرے رزق میں برکت نصیب کرے جان و مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے آمین پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کے بہت ہی پیارے ناموں کا ایک بہت ہی مجرم وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ تبارک وطالعہ کا ہر صفاتی نام بڑا ہی پیارا ہے اور ہر نام اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات لیے ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے خواس بیان کرنے کے لیے بندہ بیٹھ جائے تو وہ ان خواس کو ختم نہیں کر سکتا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کے خواس پر متدہ کتابیں پائی جاتی ہیں اور اقابرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر ان ناموں کے خواس بیان فرمائی ہیں اس طریقے میں ہم آپ کو اللہ کے جس صفاتی نام کے خواس اور وضائف بتانے والے ہیں وہ نام ہے یا باسیتو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے خواس بہت ہی خواس ہیں اور اس نام کے وضائف بھی باقی صفاتی ناموں کی طرح متدہ ہیں ہم آپ کو اقابرین کے ان بتائے ہوئے وضائف کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بہت ہی مجرب ہیں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یاد رکھیں کہ اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کے علاوہ باقی جو نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں جب کسی صفاتی نام کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذاتی نام بھی شامل کر لیا جائے تو اس نام کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو جو وظائف بتائیں گے ان میں یا باسیتو کے ساتھ یا اللہ بھی شامل ہے یا باسیتو جس کا مطلب ہے اے کشادگی پیدا کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ جس کا مطلب ہے اے محبود آپ نے ان دو اسم مبارک کو اگٹھا پڑنا ہے اور ان کو اگٹھا پڑ کر ایک تصور کرنا ہے یعنی ہمارے وظائف میں یا اللہ یا باسیتو ہی پڑا جائے گا سب سے فائدہ جو فائدہ اللہ کے اس نام کے وظائف کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں جس میں آپ کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وظیفہ شروع کر دیں تو آپ کی وہ مشکل اللہ کے فضل سے حال ہو جائے گی اگر آپ غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں یا پھر مکروز ہیں تو آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی غریبی آپ کی تنگ دستی آپ کی مفلسی ختم ہوگی اور اگر آپ مکروز ہیں آپ کو قرض ادا کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی آپ کی ہر طرح کی متاجی دور ہوگی رزق میں وسط ہوگی اللہ کی رحمت اور فضل شامل حال رہے گا اسی طرح اگر آپ کا کاربار چلتے چلتے بند ہو گیا ہو آپ کی دکان چلتے چلتے بند ہو گی ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے ان اسم مبارک کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کی دکان دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی اب ہم آپ کو اس امبل کے طریقے کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس امبل کو کب اور کیسے کرنا ہے مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درہاست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو باروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے گی پیارے ناظرین آپ نے اس امبل کو روزانہ نماز فجر کے بعد اول آخر ایک ایک مرتبہ درود بریمی پڑھ کر درمیان میں ان دو عسم مبارک یا اللہو یا باسیتو کا ایک سو مرتبہ ورد کرنا ہے اس کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنا اپنی مشکل پیش کر دینی ہے اور اس مشکل کے لیے دعا مانگیں اس امبل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مشکل کو دور فرما دیں گے یاد رکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے درود بریمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دو عسم مبارک کا ورد کرنا ہے یا اللہو یا باسیتو کا اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک مرتبہ درود بریمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل اپنی پرشانی اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے جو بھی پرشانی ہے جو بھی مصیبت ہے اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عمل کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نام کے وضائف سے ہر قسم کی افعاد و نقصانات سے اپنے آپ کو مفوض رکھ سکتے ہیں اس عمل کو اگر آپ اپنا ممول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصانات سے افاظت ہوگی اور ہر طرح کی افعاد چاہے اسمانی ہوں یا زمینی ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو مفوض فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا ویم و گبان بھی نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک کے وضائف کے ساتھ اگر تحجت کی نماز کی ادائیگی بھی کر لی جائے تو سونے پہ سہاگہ کا کام کرے گا یاد رکھیں کہ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور جب ان قبولیت کے گڑیوں میں بندہ اپنے رب کو بکارتا ہے اور وہ بھی اس کے خاص ناموں کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی اس کو سوچ نہیں سکتی آل غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسم مبارک کا ذکر ان کا ورد بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ان اسم مبارک کا ذکر کرتے رہیں تو آپ پر آنے والی جتنی بھی مشکلات ہوں گی وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی آپ کی جتنی بھی حجات ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی تفقیق عطا فرمائے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی عرائش سے ضرور اگاہ کریں اس سے ہماری خوصلہ فضائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین